اسلام علیکم و الحمدللہ سوال یہ ہے کہ میت کا چھوڑے ہوئے مال میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں وراست میں ترکے میں دیکھیں ترکے میں سب ہی چیزیں ہیں گی چھوٹی موٹی سب یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں آپ شامل کر لیں جیسے زمین ہے پلات ہے اس میں تو آپ بہنوں کے ساتھ دے دیں باپ کی طرف سے جو آنا ہے یا ماں کی طرف سے اور گھر میں نہ دیں گھر میں یہاں تک کہ جو گھر کی چیزیں ہیں مرنے والے کی ملکیت میں کوئی جینور ہے کوئی گاڑی ہے کوئی موبائل ہے کوئی گڑی ہے کوئی جوتے کپڑے ہر شہر اس کی براہ سپنا ہے اور اس کو وراست کی طرح تقسیم کیا جائے یہ نہیں کہ اب کچھ بار سے کہیں گے اس کو صدقہ کر دیں پہلے اس کی تقسیم ہوگی ٹھیک ہے نا پہلے اس کی تقسیم کریں شریعت اور پہ جو بھی کسی کا بنتا ہے وہ دیں بعد میں کوئی اپنے طرف سے صدقہ کرنا چاہے ان کے بعض کا شرمو شرمی بھی کہا دیتا ہے ٹھیک ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے دے دیں لیکن دل سے وہ راضی نہیں تھا اس لیے بہتری یہی ہے کہ پہلے وہ تقسیم کریں قرائے ہو سکتا ہے باپ نے کوئی شکل کسی کچھ قرائے پہ دی ہے تو وہ قرائے آ رہا ہے تو وہ بھی وراست ہے وہ جیسے جیسے قرائے آ رہا ہے سب پہ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے میت کے چھوڑے ہوئے سب مال تقسیم ہوگا چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ سب تقسیم ہوتا ہے بارسوں میں جائے گا یہ نہیں ہے کہ کچھ چیز جیسے بہنوں کا اقصد دیکھا جاتا ہے گروں میں کم ملتا ہے زمین میں مل جاتا ہے زمین میں بھی نہیں بعض لوگوں دیتے تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے نا بلکہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا گریب ہے یا کوئی بیٹا مالدار ہے تو اس میں سب کبرہ پر ہے یہ نہیں کہ گریب بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا جائے براسط میں مالدار ہو کم یہ سب کے برابر ہے ہاں سب کو برابر دے دیں بعد میں مالدار بیٹا اپنا مال لے کے اپنے بھائی کو دینا چاہے تو ٹھیک ہے کوئی بڑی مالدار عورت ہے اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے شہر کا نہیں شہر کا تو شہر کی ہوتا ہے شہر نے اگر اسے مالک بنا دیا یا کوئی بیسے دے دیا تو بہت وہ خوش ہے بہت وہ مالدار ہے اس کا کوئی کاروبار چاہ رہا ہے تو یہ کسی کو دے دیں اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد ہاتھوں میں لینے سے پہلے جو لے رہتے ہیں یہ کوئی مجبوری بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ شکل بنائیں پیسے پہلے ہاتھوں میں دیں پھر لیں تو اس کے بلکہ براست میں ساری چیزیں ہیں چھوٹی ہو یا بڑی اس کے ترکے میں آئیں گے وہ سب فالسوں میں جائیں گے